مجاہرہ کی سوشل نیٹ وکس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور یہ حدیث بخاری اور مسلم میں منشن ہے ابھی حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں روایت کرتے ہیں میری امت میں ہر ایک ہر شخص ہر مسلمان قیامت کے دن بچ جائے گا سوائے ایک گروپ کے انہوں نے فرمایا وہ جو سریام اپنے گناہ دوسرے کو بتاتے ہوں گے پھر انہوں نے آگے وضاحت کی وَإِنَّ مِنَ الْمُجَاهَرَةِ اَن يَعْمَلَ الرَّجُلُ بِاللَّيْلِ عَمَلًا ثُمَّ يُصْبِحُ وَقَدْ سَتَرَهُ اللَّهُ فَيَقُولْ يَا فُلَانْ عَمِلْتُ الْبَارِحَةَ كَذَا وَكَذَا وَقَدْ بَاتَ يَسْطُرُهُ غَبُّهُ وَيُصْبِحُ يَكْشِفُ سِتْرَ اللَّهِ عَنْهُ انہوں نے فرمایا مجاہرہ کا مطلب یہ ہے ایک شخص نے مثال کے طور پر وہ فرماتے ہیں اس نے رات کو کوئی گناہ کیا اور پھر اللہ عز و جل نے اپنی رحمت کے ذریعے اس کا گناہ چھپا دیا اسے ذلت سے بچایا لیکن اگلے دن وہ شخص خود لوگوں کو بتاتا ہے سنو تم لوگوں کو پتا ہے کل رات میں نے یہ اور یہ کیا تھا جبکہ اللہ عز و جل نے اس کا پردہ کیا لیکن اگلے دن جا کر اس نے وہ پردہ اتار کر پھینک دیا یہ ہے مجاہرہ یوسی گانا سننا ایک گناہ ہے لیکن پھر لوگوں کو بتانا فیس بک پر کہ میں فلاں اور فلاں گانا سن رہا ہوں جو کہ آپ کرتے ہیں یہ مجاہرہ ہے اور یہ گناہ کو اگلے درجے پر لے جاتا ہے اللہ کی نظر میں کلب میں جانا یہ اپنے آپ میں ہی ایک گناہ ہے پھر لوگوں کو فیس بک پر بتانا اور اپنی تصویریں پوسٹ کرنا بوتلوں کے ساتھ لڑیوں کے ساتھ روشنیوں میں یہ چیز گناہ کو اگلے درجے پر لے جاتی ہے اللہ کی نظر میں کیونکہ یہ مجاہرہ ہے سسٹر آپ اپنے ہجاب کیلئے سٹرگل کر رہی ہوں گی یا پھر خود کو پرفیوم یا میک اپ سے آراستہ نہ کر کے دھر سے نکلنے پر جدوجہت کر رہی ہوں گی اللہ سے توبہ کریں اور اپنی حفاظت کریں بجائے اس کے کے اپنی تصویریں پوسٹ کریں مجاہرہ ایک چھوٹے سو گناہ کو بہت بڑا بنا دیتا ہے اور مجاہرہ اگر کوئی شخص اس پر جمع رہے تو ممکن ہے کہ وہ کفر میں مبتلا ہو جائے کیوں کیونکہ اصل میں مجاہر کیا کہہ رہا ہوتا ہے وہ بنیادی طور پر یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ اے اللہ یہ آپ کے حکمات ہیں میں نے ان کی نافرمانی کی اور مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں اور میں یہ بات دنیا کو بھی بتاؤں گا کہ میں نے آپ کی نافرمانی کی ہے یہ ہے وہ جو مجاہر کر رہا ہے اور اس لیے چیز اتنی خطرناک ہے اگر آپ کسی بھی گناہ میں مبتلا ہیں چاہے وہ ہے سموکنگ شیشہ میوزک پرنوگرفی ومن لیک آف اسلامی گرس کورڈ کوئی بھی گناہ جس میں میں اور آپ مبتلا ہیں جس میں ہم نہ چاہتے ہوئے بھی مبتلا ہیں ویل یورسیلفس مائی برادرز ان سیسٹرز اور اپنے گناہوں پر روئیں اور ان کو دوسروں کو مت بتائیں امام الحاکیم اپنی مستدرک میں روایت کرتے ہیں ابن عمر کی مستند سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دور رہو ایسے غلیظ گناہوں سے جنہیں اللہ نے کرنے سے منع فرمایا ہے اور جو کوئی ان میں پڑ جاتا ہے اور ایسے گناہ کر بیٹھتا ہے تو اسے کیا کرنا چاہیے اسے خود پر پردہ ڈالنا چاہیے اللہ کے پردے سے خود کو ڈھکنا چاہیے اللہ کے ڈھکنے سے اور چاہیے کہ اپنے خالق سے مافی مانگیں اپنے گناہوں پر روئیں اور لوگوں کو مت بتائیں اس بارے میں آپ اور میں کبھی اپنی تصویر نہیں لیں گے بیت الخلا میں حاجت کے دوران کیونکہ یہ غلیظ اور بیہائی والا کام ہے I swear by Allah میرے بھائیوں اور بہنوں اللہ کی نافرمانی کرنا زیادہ فلتھیر اور زیادہ شیمفل ہے پھر کیوں آپ ویسے تصویر پوسٹ کرتے ہیں یا پھر ویسے سٹیٹس اپڈیٹ کرتے ہیں کیا اب ہم اتنے کمزور ہو چکے ہیں کہ ایک پیور چیز کو فلتھی اور فلتھی کو پیور سمجھتے ہیں we have to veil ourselves موسیقی